السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے جس کے سفر کے وعیے سے غرد و گبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہیں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا خبول کر اللہ کہتا ہے میں اس کے دعا کیسے خبول کروں اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کے کپڑے حرام اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے حرام کھانے والے حرام کمانے والے حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خود اس لئے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھرائیے آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاوں کو برباد کرنے پر حلال مال کی بڑی حمد کم کمائیے مت کمائیے لیکن حلال کمائی ہے جو بھی ہوتا ہے نا مت سے مرا دیئے کہ اب آدمیوں کچھ نہیں مرا بڑا پریشان آلے بہت کم ہوتا ہے لیکن حرام کے اس میں مت جائیے رشوت خوری سوت کے اوپر تجارتیں اسی طرح لوٹ مار اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی ایسا لوگوں نے دن دنگی گزار لے رہے ہیں یاد رکھیے دعائیں ہی خبول ہوتی آپ کی اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے وہ رب جو حیادار ہے اور سقی ہے اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہو سکتی کوئی بری بات اس سے حرام مال پہلے چیز صحیح مسلم کی روایت تھی دوسرا جو گناہ کے لئے دعا کریں گا اور خطہ رحمی کے لئے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی گناہ کے لئے آپ دعا کریں خطہ رحمی رشتہ توڑنے کی اس کی دعا دعا قبول نہیں ہوتی پہلے وزاد میں کر چکا ہوں اسی طرح غفلت اور لاپروہی سے کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی دل اس کا دعا میں نہیں ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر سوچ رہا ہے ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے میں انہیں عطا کرتا ہے لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنہ کے ذریعے دوسروں کو سہراب کرتی ہے دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی یاد رکھی وہ سہراب کرتی ہے اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے حدیث میں اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنہ کرتی تھی مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے حالانکہ وہ ایک زنہ کر اور یہ لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں ایسے بزنس کے نام پر چل رہے بہرحال زنہ کرتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ دعا خبول نہیں کرتا اور زنہ کو آج امت مسلمان ہے عام سمجھ لیا ہے معمول سمجھ لیا ہے فیشن سمجھ لیا ہے زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے اور اس کے لیے وہ پوری زندگی اس کا وقت اور طوانہ لٹاتا ہے ہے نہیں فیشن سمجھ لیے لوگوں نے اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنہ کے لیے جاتے ہوں بولنے کی ضرورت نہیں مجھے اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری کہاں سے مدد کریں گا ہم نے خود راستے بند کیے دعاوں کے اللہ نے نہیں کیا اللہ نے دینے بیٹھا ہی یاد رکھی ہر روز بیٹھا ہے ہر گھڑی دینا چاہتا ہے ٹھیک یہ تبرانی کی روایت تھی ایسی طرح نے فرمایا بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم عمر بالمعروف نہیں علم منکر کرتے رہو ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا پھر تم اس سے دعائیں کروں گے تمہاری دعائیں خبول نہیں کی جائیں گی جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں اچھا ہی کا حکم دیتے براہ سے نہیں رکتے ان کی دعائیں بھی خبول نہیں ہوتی تھی یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں خبول نہیں ہوتی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو آپ کو نوٹیفیٹیشن ملے گا سبسکرائب کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ